جمال العلماء مفکر اہل سنت خطیب الہند عدیب شہید خطیب بنظیر صاحب دیوان شائر صاحب فنکار شائر کوہنام مشک شائر فی البدیح شائر اوستازو شورا حضرت اللامہ نومان اختر صاف بلا فائق الجمالی انہیں پیش کرنا ہے بارش کا خیال ہمیں نہیں کرنی چاہیے السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وحدہ والصلاة والسلام وعلا مولا نبی باعتہ وعلا آلہی وصحبہی وحبہی ودریتہی وملتہی وعلا آلہی وصحبہی وحبہی ودریتہی وملتہی وجماعتہی اجمعین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بالوالدین احسانا صدق اللہ لزیم وبلغنا رسولہ نبی الحبیب العطوف الامین اے اندھیرے دیکھ اے اندھیرے دیکھ مہ تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ مہ تیرا کالا ہو گیا ماں میری پردے سے نکلی گھر اوجالا ہو گیا حضرات آپ نے سر کی آنکھوں سے دیکھا فورم سے پیشتر حسین شریف کی خانقاہ کی پوازیم یادگار اسلاف رہبر راہ شریعت خدر راہ طریقت حضرت حضرت علامہ زیاء المجتبہ صاحب متعزل حلالی سادگی میں مشیخت کی پرکاری کے ساتھ ممبر نور پر جلوہ گر ہوئے اللہ اس سادہ مگر پرفن شخصیتوں کو ہمارے دیچ محفوظ رکھے ہیں ان کو دیکھ کر اپنے بزرگوں کے چہروں کی جھریوں کی وہ تابانی یاد آتی ہے جس تابانی میں جنت کی باد بہاری مسکراتی رہتی ہے ممبر نور پر الجامت الشفیہ مبارک پور کے زمانے طالب علمی کی پاکیزہ یادگار تخت تدریس کے سلطان حضرتِ اللامہ خالد صاحب مدد اللہ علی تشریف رکھتے ہیں نقیبِ اہلِ سنت سہرابِ نقابت حضرتِ رستم اقبال کی نقابت کے دست و بازو میں پہلوانی کا جو ہنر ہے آپ ملاحظہ فرما رہے تھے شاعرِ خوشفک حضرتِ مولانا نوشاد چھپروی اگر وہ اسٹیج کی دنیا میں ترنم کا بلبل نہ ہوتے تو کسی باوقار مدرسے کے صدر المدرسین ہوتے ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں شاعرِ خوشفکر حضرتِ عبدالوکیل چھپروی سمہ مبارک پوری ان کا آنا مبارک ہو کہ اپنے ترنم سے سامین کی سماد کی تیوار پر برشتے ہوئے موسم میں بھی چھپر رکھ دیتے ہیں ان کو آپ سماد کریں شاعرِ انقلاب حضرتِ توقیر چوپارنی چمپارنی سمہ الہاباتی آپ نے ان کو جم کر سماد کی اور ایک خوبصورت خطاب بصیرہ تفروز گفتگو مانویت کے پانی سے دھلی دھلائی باتیں میمارِ قوم ملک حضرتِ علامہ قمر الدین صاحب متضل حلالی سے آپ نے سماد کیا اللہ مرہومہ مخورہ کی رہ قبرِ انور میں رحمت و نور کی اجالے پھر دے یہ شرکت گول رہی ہے اور شرکت کی زمین پر آسمان کے برستے ہوئے بادلوں کا تیور بول رہا ہے ہم بارش کو روکنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں روکنا تو دور کی باقی ہے مگر خدا کی رحمت کے گیت گاہ کر گئے سکتے ہیں کہ مولا بھیڑ کم ہوئی نہیں بلکہ تیری رحمتوں کے سمندر نے آج اس سرزمین کو مرہومہ کے حق میں مغفرت کا باطل بنا دیا ہے میرے بڑے بھائی محترم محمد احمد علی صاحب میرے حمزل محبِ گرامی سابر صاحب اپنے والدیں ماجد کی پاکیزہ دعاوں کے حجوم میں اور ساتھ ساتھ میرے بڑے بھائی محترم عمران صاحب کی رفاق اور مرہومہ کے پسماندگان میں جتنے لوگ دل سے پکار پکار کر دعاوں کی برسات کر رہے ہیں یہ حجوم بولا ہے یہ پسے پردہ بادشاہی اس بات کی زمانت ہے کہ مرہومہ نے جو اپنے بیٹوں کا کاروان چھوڑا ہے اس کاروان کے قدموں کے اُڑتے ہوئے گرد و غبار بھی سنیت کا پتہ دیتے ہیں اللہ سلامت رکھے ان کے شہزادوں کو خبر ملی چچی جان مرہومہ مغفورہ نہیں رہی میں تلکتے کے سفر پر تھا مگر میں نے اپنے ہمزل سابر بھائی سے کہا کہ جب بھی تاریخ رکھیں بڑے کام کی اپنے بھائی کو ضرور ایک مرتبہ خبر دیجئے گا آج میں حاضر ہوں میرے صاحب میرے قانونی باپ فادر انلا محترم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان صاحب بھی ان بھجرگوں کی دعاوں کے انگلیوں کو پکڑ کر ہندوستان کی زمین پر صرف چلنے کا ہنر نہیں بلکہ دوڑنے کا سلیقہ پا رہا ہوں کئی سادات ممبر نور پر جلوہ گر ہے اور آئیم اے کرام علماء اعظام جن کے تعلق سے صرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ فوج ہے جو دن کے اجالے میں علم کی تلوار اٹھا لے تو مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ اہلِ سنت کی دھار ہے اور رات میں اگر تیر اٹھا لے مسلکِ آلہ حضرت کا نشانہ ہے وہ تشریف رکھ رہے ہیں کچھ دیر میری گفتگو ہو جہاں پر حضرتِ علامہ قمر الدین صاحب کی گفتگو مطن کے حیثیت سے تھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ شرح کر دے اور موقع ملے تو بین السطور کا موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں ماں اللہ و رسول کے بعد ڈکشنری میں اس سے خوبصورت کوئی لفظیں نہیں پھولوں کی محق پت پتوں کی تازگی ستاروں کا حجومِ دل نواز چاند کی تجھیا روشنی سورج کی چمک زمین کی آجزی آسمان کی بھلندی دریہ کا پانی پانی کی روانی روانی کی تغیانی ان سبوں کو اور سمیٹ کر ایک لفظ بنایا جائے اسی لفظ کو ماں کے اگر سچی بات ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ ماں 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 ساری کائنات کے سردار سید الاولین والاخرین گلشنِ آمنا کا وہ سر سب کے لا جواب جسے دنیا کعبے کا بدروتو جا بھی کہتی ہے تیبہ کا شمس و دوہا بھی کہتی ہے شافرِ روزِ جزا بھی کہتی ہے اس مصطفیٰ جانِ رحمت کی ذات خود زبانِ مصطفیٰ سے کچھ اس طرح نکل کر آئی انہے سیدو گلدی ایدم ولا فخرا ارے میں آقا فرماتے ہیں میں کائناتِ آدمیت کا سردار ہوں کب بولو گے سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ دولو حابدوں کو ہواوں میں لہرا کر بولو یا رسول اللہ انا سیدو گلدی ایدم میں کائناتِ آدمیت کا سردار ہوں جو مجھ سے پہلے گزر گئے اس کا بھی سردار جو میرے باپ قیامت کی صبح کے سورت تک آتے رہیں گے میں اس کا بھی سردار ہوں اور مجھے کوئی گھمن نہیں مجھے کوئی گھرور نہیں نادان ہے وہ لوگ کہ تھوڑی سی شہرت ملی اور سرے پر گھرور بن گئے اقل مند ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے سر پر توازنہ اور آجازی کی تستار بانگ لیا جو سرے پر گھرور ہوتا ہے جو سرے پر گھرور ہوتا ہے اسے پاؤں کا پھٹبال بنا کر اولا دیا جاتا ہے اور جو سرے نیاز ہوتا ہے جو سرے نیاز ہوتا ہے رب کا محبوب فرماتا ہے جو گھمنڈی ہوتا ہے اسے گھار دیا جاتا ہے جو آجز ہوتا ہے اسے عرش سے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے اگر آپ مسکورا کر کہیے سبحان اللہ تو میں آگے بڑھوں چہرے پہ کوئی ٹیمشن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے باپ کے ملک میں نہیں خاجائے پاک کے ملک میں ہیں اسلام کا بیٹا جیتتا ہے ترکی میں دہشت ہوتی ہے پوری دنیا میں ہم اس قوم کے بیٹے میرا رشتہ مدینے سے ملتا ہے اے بابو میرے دوست میرے حمدم میرے یار نظر سے نظر نے ملاقات کرنا رہے دونوں خاموش اور باپ کے ملک مسکورا کر بولیے سبحان اللہ حضور پیرے طریقت موجود ہیں آقا ساری کائنات کے سردار برعیلی والے نے پکار کر کہا سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخنش پہ کر دے خالق کا بندہ خلق کا آقا کو ہوں تجھے ساری کائنات انسانیت میں مدینے والے مصطفیٰ کا جواب نہیں اور ذرا مصطفیٰ کی زندگی کا ایک چپتر پیش کر رہا ہوں ملاحظہ کی ماں حضرت ایک واقعہ چھوتے چھوتے رہ گئے ایسا لگتا ہے دل پر قیفیت گزری ہوگی چھوڑ دو تاکہ آنے والا مکمل ہے ملاحظہ فرمائے ماں پر ایک بات یاد آئی سماعت کیجئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ جلیل القدر پیغمبر صاحب کتاب پیغمبر جو واقعہ سنانا چاہتا ہوں تھوڑی دیر بعد سناؤں گا اس سے پہلے ایک واقعہ یاد آیا سنیے کبھی کبھی پوری لائبریری کھنگا لیے گا اور اس طرح کا واقعہ نہیں ملے گا اور کبھی کبھی کتاب کا پہلا پنہ کھولیے گا اور واقعہ ملے گا ایک واقعہ سناتاو حضرت موسیٰ جلیل القدر پیغمبر کا کرسی پر بیٹھے تھے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کرسی پر بیٹھے تھے کرسی پر بیٹھے تھے مگر ہم غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں اس طرح بھی اشارہ کرنا بے عدد بھی ہے کہ وہ پیغمبر کی کرسی تھی یہ میری ہوئی ہے تو تو چاہوں ملہدہ فرمائیے دعاوں سے نوازی ہے تو ہم کچھ نکال سکیں ملہدہ فرمائیے حضرت موسیٰ جلیل القدر صاحب کتاب پیغمبر کرسی پر بیٹھے تھے اچانک سوال کرتے ہیں اے اللہ تُو سوتا کب ہے اے اللہ تُو سوتا کب ہے جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اسلام کا کنسفت ہے یہ میرا پلیپ ہے یہ میرا فیتھ ہے کہ اللہ سونے سے پاک ہے اللہ سونے سے ہر کوئی عقیدہ دوشتے کرو اللہ سونے سے بولو بلند آواز سے اللہ سونے سے اللہ جسم سے اللہ بدن سے اللہ جگہ سے لا ندہ اللہ ہے وہ لا مثال اللہ ہے وہ لا مسئلہ اللہ ہے وہ قل ہو اللہ آہد ہے وہ اللہ سمد ہے وہ اس کا کوئی ساجی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت موسیٰ جیسے پیغمبر بیٹھے ہیں مولا تو سوتا کب ہے احمد بھائی بیٹھ جائے یہ علمی لکتہ دے رہا ہوں سوتا کب ہے پیغمبر کا سوال ہے کرسی پر بیٹھے تھے اللہ مخالی صاحب کرسی پر بیٹھے تھے مولا تو سوتا کب ہے مولا تو سوتا کب ہے سوال کیا ہاتھ میں ایک بوتل تھی بوتل سمجھتے ہیں آپ نے جو بوتل نہیں سمجھے اس سے بڑا کون بوتل ہاتھ میں بوتل حضرت موسیٰ لیے ہیں کرسی پر بیٹھے ہیں تھنڈی ہوا چلی نید آور ہوا چلی نصیب سہر کی نرم خرام حداوں نے حضرت موسیٰ کی یاکوں کو بند کر حضرت موسیٰ کی آنکھ لگ گئی جیسے ہی پلک جھپکی جھپنی آئی آپ کی زبان بوتل ہاتھ سے چھوٹ گئی اگلا جملہ در اور مستی میں سننے کا مزاج بنائی بوتل چھوٹ گئی چھوٹ کر ٹوٹ گئی حضرت موسیٰ فرماتے ہیں مولا تیرے پیغمبر موسیٰ کو موسیٰ کے سوال کا جواب مل گیا اور محبت سے بولو دونہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو کسی کہا جھکا نہیں رہے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہے علی اسکر کی مظلومیت کا واسطہ ہے علی انپر کی جوانی کا واسطہ ہے پورا مجمع بول دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے مولا تیرے پیغمبر موسیٰ کو سوال کا جواب مل گیا کب سا موسیٰ کا مٹھی موسیٰ کی پنجا موسیٰ کا اختیار موسیٰ کا کیپچرین پاور موسیٰ کی لگر جب موسیٰ کی آنکھ لگی تو موسیٰ پوٹل نہ سمال سکے پوٹل چھوٹ گئی چھوٹ کر ٹوٹ گئی اگر تو سوچائے گا تو نظام عالم کون سمالے گا سورج کو کون سمالے گا دھردی کو کون سمالے گا یہ بتا رہا ہے نظام عالم کہ کوئی ہے جو چلا عزمتِ والدین کونفرنس علماءِ اہلِ سنت حضرتِ اللہمہ نومان اختر فائق الجمالی نعرِ تبیر با 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 اچھا تین چار شر سنا دے با 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 سنانے تو ہم کو پیار سے دیکھا کیجئے تو اچھا در شر نکلے با بس بولیے سبحان اللہ ملازم فرمائے بہت پرانا کلام اوروں سے بھی سنا ہوگا آج شاعر کی زبان سے سنویں حیاتِ حضرتِ قرنی حیاتِ حضرتِ قرنی بیتانا کس کو آتا ہے حیاتِ حضرتِ قرنی بیتانا کس کو آتا ہے اور نبی کے نبی کی یاد میں کس کو آتا ہے نبی کی یاد میں کس کو آتا ہے اور حضور پیر طریقہ علامہ صاحب اللہ یہ میرے کلام کا جو حاصل شریف پیش کریں زبان آجز قلم ساکر با جز زبان قلم ساکر تصور چپ تخیل کم زباد جد علم ساکت تصور چپ تخیل گم مکمل شان مصطفی بتانا کسی کو بابا بابا نارے تبین نارے رسالت مصطفی حالہ حضرت حضرت علامہ نومان مکمل شاہ نوٹ میرا ہے مکمل شاہ نے مصطفی بتانا کس کو آتا ہے اور توقیر بھائی یہ شیر شدہ شدہ آپ کے راستے سے اللہ مابدلوہ کل پہ کونچا مولا لکھا کسی کو آتا ہے کسی کو آتا ہے نبی کی مسکرات دیکھ کر آئیشہ کہتی تھی نبی کی مسکرات دیکھ کر آئیشہ کہتی تھی ہے میرے سرداج جیسا مسکرانہ آئیشہ 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 پھر پڑھئے پھر پڑھئے اس کو پھر پڑھئے نومان بھائی پھر پڑھئے اس کو میں یہ شیر پھر سے پڑھا چاہتا ہوں ہاتھ دھا کر بولو یا رسول اللہ نبی کی مسکرات دیکھ کر آئیشہ کہتی تھی نبی کی مسکرات دیکھ کر آئیشہ کہتی تھی ہے میرے سرداج جیسا مسکرانہ کسی کو آئے میرے سرداج شیر سنید شیر سنید علی 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 حق علی مولا علی 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 حق علی علی حق علی علی حق علی 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 اسغر علی اسغر نے لی جب آخری ہچ کی ملک ملک بولے اور سوائے ابن زہرا تیر کھانا کس کو آدھا ہے سوائے ابن نے زہرا تیر کھانا کس کو آدھا ہے پیچھے سے حکم ہو رہا ہے کہ پھرتے پڑھئے مجھ کو اپنی ڈیوٹی کا بھی خیال ہے اس کا بھی خیال ہے کہ میں کوئی پتھر تو ہوں نہیں محبت سے مسکرا کر کہیں سبحان اللہ کربلا کے محبت میں حسین ہی ہاتھ اٹھا کر بولئے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شیر پیش کرو مولادت فرمائے علی اصدر نے لی جب آخری ہچکی ہچکی ملک بولے سوائے ابن زہرا تیر کھانا کس کو آتا ہے کس کو آتا ہے اور ہم ہندوستانی ہیں اب مجھے اپنے ملکے سے پیار ہے اب پیار کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی ملک میں ہم غریبوں کا خاچہ سرکار اب شیر پیش کرو مولادت فرمائے نوشاد بھائی اگر آپ کے دل کے خرمن پر یہ شیر بجلی پھل کر نہ گیرے تو پھر آج سے یہ شیر پڑھنا چھوڑ جائے مولادت فرمائے محبت سے بولیے سبحان نبی سے ہم سری برابری ایکوالیٹی نبی سے ہم سری چل ہٹ نبی سے ہم سری چل ہٹ چل ہٹ چل ہٹ مگر اتنا بتا کر جا کٹورے میں انا ساگر بولانا کس کو آتا ہے کٹورے میں انا ساگر بولانا نعرے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر کس کو آتا ہے کس کو آتا ہے کس کو آتا ہے حضرت موسی اپنی امی جان سے کہتے ہیں غور سے سنیے امی جان آبادی سے نکل کر پہاڑوں کی طرف جا رہا ہوں اجازت دے دو میری امی یہ آبادیاں یہ لوگوں کا حجوم یہ بستی کے لوگ اس سے ملنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں میں چلا پہاڑوں کی طرف خوش چاہوں گا میں چلا پہاڑوں کی طرف اجازت دے دو موسیٰ کی ماں تھی اجازت دیتی ہے جا جاتے ہوئے پلک کر حضرت موسیٰ کہتے ہیں امی جب کبھی آپ کی ممتہ بیٹے سے ملنے کو بیتاب ہو چلے آئیے گا پہاڑ کی طرف چائے خاموشی سے پلائیے تاکہ میری تقریر کی غیضہ کمزور نہ پڑے ملائزہ فرمائیں گے امی جان ملنے کی طلب ہو تو چلے آئیے گا اسی پہاڑ کی طرف آپ کا یہ بیٹا موسیٰ پہاڑ کے دامن میں کہیں بھی خدا کی تسبیح و تحمیت کے نغمے آلاب تہوا مل جائے گا چلے موسیٰ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور روایت میں کہ جب بھی موسیٰ چاہتے کہ خدا کی جمالی تجلی کا دیدار ہو تجلی کے دو روپ ہیں جلالی ایک جمالی جمالی جلالی تجلی کا حال تو یہ تھا کہ موسیٰ تاب نہ لاسکے تاب نہ لاسکے مولا جب بھی موسیٰ چاہتے کہ مولا کی تجلی سے ملاقات کریں دعا کرتے مولا تیرا موسیٰ تیری جمالیاتی تجلی کو دیکھنا چاہتے جب دعا کرتے رب کی تجلی درختوں پر اتر جاتے ہیں حضرت موسیٰ دیکھ لیتے دیکھ لیتے دیکھ لیتے دیکھ لیتے دیکھ لیتے امی سے اگازت لے کر چلے پہاڑ کی طرح اچانک ایک دن موسیٰ قلیم اللہ کو خیال آیا کہ چلو ان آنکھوں کو پھر سے رب کی تجلی کے دیدار کے پانی سے غسلے کا سامان دیا جائے دعا کیا مولا تیرا موسیٰ تیری تجلی کو دیکھنا چاہتا ہے دعا کرتے مگر تجلی نہ دیکھ سکے پورا مجمع بول دو سبحان اللہ نہیں دیکھ سکے نہیں دیکھ سکے نہیں دیکھ سکے کہتے ہیں مولا آج میں کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اتنی دعائیں ہوئیں مگر کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہوں غیب سے آواز آئی تو درختوں کی طرف دیکھ رہا ہے پہاڑوں کی طرف دیکھ جیسے ہی پہاڑ کی طرف دیکھا حضرت موسیٰ نے رب کی تجلی بھی کہیں کہتے ہیں مولا تیرے موسیٰ نے جب بھی دیکھنے کی تمنہ ظاہر کیا تو کسی نہ کسی ترختے پر تیری تجلی کا نزول ہوا اور تیرے پیغمبر نے دیکھ لیا ہمیشہ ترختوں پر تیری تجلی اترتی رہتی آج یہ فطرت کے خلاف آج میری عادت کے خلاف تیری تجلی پہاڑوں پہ کیوں اتر گئی توجہ چاہوں گا اہلِ دل کی توجہ اہلِ نظر کی توجہ اہلِ قلب کی توجہ اہلِ صفا کی توجہ اہلِ نظر کی توجہ اہلِ وزدان کی توجہ اہلِ اشراق کی توجہ اہلِ شعور کی توجہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اے میرے رب جب بھی تجھے دیکھنا چاہتا تیری تجلی کسی نہ کسی درخت پر اتر جاتی نگر آج فطرت کے خلاف آج میری عادت کے خلاف تیری تجلی پہاڑ پہ کیوں اتر گئی اس کی وجہ کیا ہے اس کا ریزن کا ہے تو توجہ چاہوں گا جواب آیا اے موسیٰ میری تجلی ہمیشہ درختوں پر اترتی تھی آج پہاڑ پر اتر گئی جاننا چاہتے ہو اس کی وجہ کیا ہے تو یاد کرو وہ گھڑی جب تم گھر سے چلے تھے ماں سے اجازت لے کر ماں سے تم نے مل کر کہا تھا ماں جب تیری مام تھا تیرے بیٹے موسیٰ کو دیکھنے کی طرف پیدا کرے پہاڑ کی طرف آ جانا تم تو پہاڑ کی طرف آ گئے مگر تب سے تیری ماں کی نظر پہاڑ سے ہٹی نہیں کھاتی ہے تو پہاڑ دیکھتی ہے سوتی ہے تو پہاڑ کی طرف ہوتی ہے مستوراتی ہے تو پہاڑ کی طرف ہوتی ہے تو توجہ چاہو چملہ دے رہا ہوں اور چملوں میں واقعے کا مقصے رکھتا ہوں اہلِ علم کی توجہ آج میں نے اپنی تجلی پہاڑ پر اس لئے اتار دیا کہ جیدھر بھی تیری ماں کی نگاہ ہے اُدھر ہی تیرے مولا کی تجلی کا ہے کہ جیدھر ہوں مہاں کی محبت میں ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اور جی لگا کر بولو یا حبیب اللہ حضرات ایک واقعہ یاد آرہا اسی سے متصل بیان کرتا ہوں ملحظہ فرمائے ایسی پلائی آج کے ایسی پلائی آج کے مستالہ کر دیا ایسی پلائی آج کے ایسی پلائی آج کے مستالہ کر دیا اور ساقی تیری نگاہ لے دیوانہ کر دیا ساقی تیری نگاہ لے بہت اچھے بھائی تو وہ واقعہ سنا تو جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ بھا کر بولیں سبحان اللہ ملحظہ فرمائیے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ زمانے کا جتنا بڑا بزرگ بھی ہو اگر ان کو دیکھنا چاہے یوں تو پگڑی گر جائے گی مگر ان کی بزرگی سمجھ میں نہیں آئے سلطان العارفی حضرت بایزید مستانی حضرت بایزید کی یاد آئی تو ہے اسلام کے بیٹو بیہار میں رہتے ہو آج سے لگ بھگ سات سو سال پہلے اسی بیہار میں ایک اللہ والا گزرا ہے جو بیہار شریف میں لیٹا ہے سات سو سال پہلے وہ لیٹا ہے تو سترہ سو کتاب لکھ کر لے کچھ ہی کتابیں چھپ کر آئی ہیں تو کچھ کتابیں جو چھپ کر آئی ہیں اگر آج کے مفتی حضران اس کتاب کو پڑھ لے جھڑا بعد میں ہوگا پہلے مسئلے کا مفتی ہونا بڑا آسان کام ہو گیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شرفہ سے پیار کر لیں سلطان المحققین جن کو کہا جاتا ہے تو چاہوں گا حلیل میں کی توجہ ابھی عید کی پانچ تاریخ کو حضرت قعور سے ہوا خلقت ٹوٹی پڑتی ہے نہ کوئی استحار نہ کوئی کچھ میں نے کہا کیوں چلی آئی خلقت کہا کہ بیہار جھار کھنڈ کا ہر ولیوں کا استحار چاہے زمین کے اوپر والا ولی ہو چاہے زمین کے نیچے والا سلطان المحققین سیدنا شید شرف الدین یہیہ ملی سمہ بیہاری رضی اللہ تعالی آنگل یہ وہ ولی ہیں کہ جب بیہیہ کے جنگل میں اپنی ساسوں کو روک کر عبادت کرتے ہیں تو کئی مہینے نہیں سال گزر گئے ریت کو والا بھین چراتا ہوا پہنچا پہنچا اس نے دیکھا اورے بابا یہ تو کوئی آدمی دیکھتا ہے مگر ہلتا نہیں دولتا نہیں کچھ بولتا نہیں کچھ در سا گیا ہے ہمت جھٹاتا ہوا آگے بڑھا یہ کھاڑا کئی سے ہے کچھ مولوی پاگل قسم کے ہیں جس کا کوئی محافظ نہیں اسی کو غیر مقلد کہتے ہیں جس کو وہاں بھی کہتے ہیں ہندوستان میں ٹھیک ہی رہتا ہے جاتا ہے یہاں سے ایسی کا کام سیکھ کر آتا ہے مفتی بنتا ہے جاتا ہے نٹ بولٹو کی تعلیم لے کر اور آتا ہے مفتی بن کر اور پھر حضرت کی خانقاہ میں جا کر بولتا آپ نے وہ حدیث پڑھی اسے پتا نہیں کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ کتاب کھول دے تو چلتی پھرتی درسگاہ اور نظر کھول دے تو مسکراتی ہوئی خانقاہ پھر ہی ایک گلتی سے ایک مولوی مجھ سے بھی مل گیا ہے جو ایسی کی تعلیم سیکھ کر گیا تھا مفتی بن کر آیا ہے مولانا صاحب وہ حدیث پڑھی میں نے کہا کونسی حدیث کا بخاری شریفی ہے کہا کونسی حدیث یہاں پر ہاتھ باننے والی حدیث ہم نے کہا پڑھی تو کہہیں نہیں باندھتے ہیں ہم نے کہا نہیں باندھیں گے کہا بخاری شریف میں ہے ہم نے کہا بخاری شریف میں ہے مگر نہیں باندھیں گے کہہیں نہیں باندھیں گے ہم نے کہا بخاری شریف میں ہے اسی لیے تو نہیں باندھیں گے کہ کیوں کہا بخاری شریف میں ہے مگر عورتوں کے لیے ہے اور یہ سبحان اللہ بولو روائی ہمیں ہاتھ را کر تو بولو بخاری شریف میں ہیں مگر عورتوں کے لیے پیور مرد جو ہوں گے جس کے عقیدے کا مرد جس کے عقیدے کا مرد سیدنا امام آسم کے پیروں کے پانی سے پھلا ہو یہ تو علماء کو مچلنا چاہیے یہ تو پڑھے لکھوں کو دعا دینا چاہیے تھا جن کے علم و عمل کا مرد سیدنا امام شافعی کے تلوک کے دھوون سے مالا مال ہوا ہو وہ بخاری شریف کی حدیث کو پڑھ کر بھی یہ بتاتا ہے کہ بخاری کی حدیث درشت ہے اپنی بیوی کو تو پندوا دیں گے مگر ہم نہیں باتیں گے ہاں بابا نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ مخدومِ شرفا فیضانِ سرکارِ سرکاہی نارے تکبیر مخدومِ پاک کی محبت میں ہاتھ اچھا کے بولو سبحان اللہ میں نے تو اپنے مشن بنا لیا ہے پورے ہندوستان میں اب کہیں بھی جاتا ہوں تو پاک منٹ ہی سہی اپنے مخدوم کا قصیرہ گاہ ہے میں کہتا ہوں سوچ لیا ہے کہ ان بیہار و جھارکھن کا غوثِ عظم تو یہی ہے بیہار و جھارکھن کے غریب نواز تو یہی ہے آؤ چلے پہلے سلامی دے مخدوم کی چوکھٹ پہ اس کے بعد جہاں پہنچیں گے غلامِ مخدوم بن کر پہنچیں گے ترم مسکرہ کر بولو سبحان اللہ سلطان المحققین ریسرچ کی دنیا کا بیتاج بادشاہ سلطان المحققین ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ واقعہ سنیے گوالے نے دیکھا کھلتا بھی نہیں دولتا بھی نہیں چلتا بھی نہیں ایسے لگایا تو ساز بھی نہیں چلتی پھر یہ کھاڑا کئی سے ہے یہ کھاڑا کئی سے ہے لاتھی ہاتھ میں تھی سرکار کے لاتھی کو ہی لایا حضرت زمین کی طرف آنے بڑھ کر گوالہ نے سہا رہا ہے مشتقل اتنے کھڑے تھے خاموش طریقے سے کہ جب حضرت نیچے آ رہے تھے تو پاؤں کے راستے سے دیمت نے نکلنا شروع کی کہ اسی عبادت تھی حضرت مغدون کی تب حضرت نے کہا رہے اب عالم تحیر سے باہر نکلے اور عالم تحیر سے نکلے تو اس نے کہا آپ کہا میں کہ آپ تو کوئی دیوتا ہوں کہ میں دیوتا نہیں ہوں مدینے والے کا غلام ہوں ہاں 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 میں دیوتا نہیں ہوں مدینے والے کا غلام ہوں کہا تو مجھ کو تو آپ کا غلام ہی بننا پڑے ہاں 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 کوئی وظیفہ بتائیے کلمہ پڑھایا ہے کہہ حضور کوئی وظیفہ نگاہ والی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کہ کوئی وظیفہ بتائیے کپڑھو یا بھینشو یا بھینشو یا بھینشو آج کم مولیون مغدوم سے بھی گویا کہا گیا مغدوم نے کہا گا پہلے میرا یا بھائشو تو سمجھ لے یا بھائشو یا بھائشو وہاں ارے کیسا مرید تھا اس نے کہا حضور جو آپ نے کہا دیا بس وہی میرا وظیفہ ہے شروع ہو گیا یا بھائشو یا بھائشو یا بھائشو یا بھائشو یا بھائشو حضرت نے کہا جا چالیس دن کر کے آگا حضرت خانکہ میں بیٹھے تھے چالیس دن گزر گئے اندر خادم آ کر کہتا حضور ایک آدمی آیا ہے چہرہ بڑا نورانی ہے داڑھی بڑی پیاری ہے کیا چمکتا چہرہ ہے حضور نے کہا بھیج دو یا بھائشو والا ہے بھیج دو یا بھائشو والا ہے حضرات اسی مغدوم کی کہانی سنا رہا ہے مغدوم کا وشال ہو گیا ولیتی مغدوم کی ماں بھی بات آئی یہ ماں پر ہے یہ معاملہ تو سنجی حضرت مغدوم کی ماں تھی منیر شریف میں ابابو نکل گئے تھے اللہ کی رضا کے حصول کی راہ میں بہت لمبی کہانی ادھر نہیں جاؤں گا نکل گئے اچانک بہت بارش ہو رہی یہ کیا بارش اس سے بھاگ رہے گا جھمہ جھام بارش حضرت مغدوم کی امی جان جو منیر شریف میں تھی ان کے موہ سے نکل گئی ہے بابا اللہ میرا شرفہ کہاں ہوگا ایسی بارش میرا شرفہ کہاں ہوگا اتنا کہنا تھا کہ کہاں تھے وہ رب جانے مگر کہاں تو سامنے آگے اب بس بولو نا سبحان اللہ ہاتھ بھاگر بولو نا سبحان اللہ سامنے آگے وہ شرفہ ہے وہ مغدوم شرفہ مغدوم شرفہ کا وصال ہوا ان کے ایک مرید نے عالمِ کشفے میں کشفے کیا حضرت جانے کے ایک تعلیم ہے کشفے سے کوئی بات معلوم کرے جس کا دل جتنا ساف ہوگا اس کا کشفتنا بہتر کشفے کیا کشفے میں رب سے یہ جاننا چاہتے تہزت مغدوم کے مرید کہ اے اللہ تیری بارگاہ میں میرے پیر کا مقام کیا ہے جیدہ میں ٹیم نیل ہوں آگے تیری بارگاہ میں میرے پیر کا مقام کیا ہے میرے شرفہ کا مقام کیا ہے کشف میں پہنچ گئے لوہِ محفوظ پہ کہا پہنچے جب تک سب نہیں بولیں گے میرا ہاتھ اسی طرح رہے گا ایسے نہیں اور کیفیت سے بولو کیفیت سے بولیے مولا میرے شرفہ میرے پیر کا مقام کیا ہے لوہِ محفوظ پہ پہنچ گئے نوشاند بھائی تو دو نام دکھا ایک نام کے ساتھ سلطان العارفین تھا اور ایک نام کے ساتھ سلطان المحققین تھا جس نام کے ساتھ سلطان العارفین لکھا تھا وہ بایزید بستامی تھے اور جس نام کے ساتھ سلطان المحققین لکھا تھا وہ بیہار کی بہار آپ روئے اولیاء ہندوستان شیخ شرف الدین یہیہ منیری تھے وہ ہے شرف الدین یہیہ منیری وہ ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا اے مقدوم بڑا بڑا مسئلہ حل کرتے ہو ایک مسئلہ میرا بھی تو حل کر دو کہا پوچھو کہا کہ اللہ کا رسول بڑا تھا یہ حضرت منصور شیخ شرف الدین کہتے ہیں منصور کہا مدینے والا میرا مصطفیٰ تو سید الاولین والآخرین ہزاروں منصور وہاں آتے ہیں اب مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے کفے پائے مبوت سے لگے ہوئے پانی کو آپ زمزم سے بھی زیادہ سوال کرتی تھے منصور کتنے منصور یہاں پڑے رہتے ہیں ہزاروں کیا ہے وہ حضور جنیدو با یزید نہیں جا شیر زیر میں نہیں آرہا حضرت شاہد رہنمائی فرمایا ہمارے کوئی دوست عدب کاہش زیر آسمہ از عرش نازف تر نفس گم کرنا نفس گم کرنا آیت نفس گم کرنا یہ گم کرنا میں بڑی لذت ہے نفس گم کرنا نی آیت جنیدو با یزید دی جا عدیب مقام ہے پوچھنے والے نے کہا اے سلطان المحققین جب نبی پڑے ہیں تو کبھی نبی نے ان الحق نہیں کہا حضرت منصور نے کئی سے کہ دیا ان الحق سرکار فرماتے ہیں تھوڑی تیر کے لئے میں سوچنے لگا کیا جواب ہوں مگر میرے رب نے کرم کیا جواب کیا دیا مقدوم نے وہ سنو مقدوم کہتے ہیں بڑے تو مصطفیٰ ہی ہے سب بولو سب بولو سمجھنے کی کوچش کرنا بڑے تو مصطفیٰ ہی ہے مگر منصور کا ذرف چھوٹا تھا منصور کا پیالہ چھوٹا تھا جامِ بہتت کے کچھ گھوٹ پی قابو میں نہیں رہے ان الحق کی صدا آگئی اب میرے مصطفیٰ کا ذرف نہ لگدش پاؤں میں اب تک نہ بے قابو زباں تک ہے پیلاتا جا میرے ساقی سراہی میں جہاں تک ہے وہ حضرت منصور وہ حضرت سلطان محفقین سیدنا شیخ شرط الدین یہ یہ منیری ہیں بات آگئی حضرت با یزید حضرت بس سواقع کو سنی اور میرے تقریب حضرت خطل ہوگی حضرت با یزید پشتامی نے اپنی امی سے کہا امی اگر آپ اجازت دیں تو میں جنگل چلا جاؤں اور رب کی تلاش میرا مقصد ہے حضرت بس پانچ میں صبریں سنی رب کی تلاش میرا مقصد ہے وہ مل گیا وہ مل گیا یہ وہ با یزید پشتامی ہے کہ بچے کھیل رہے تھے گزر رہے تھے حضرت با یزید بچے پتھر پھیکنے کا کھیل کھیل رہے تھے ایک پتھر کا نشانہ چوب گیا حضرت با یزید کے پائے ولایت سے لگا چوٹ لگی درد ہوا حضرت بیٹھ گئے دیکھا تو خون نکل اور جب خون نکل رہا تھا تو خون اللہو اللہو کی تصویر بن رہا خون اللہو اللہو کی تصویر بن رہا تھا وہ با یزید ہے وہ با یزید ہے لوگ دولے پکڑو اس بچے کو پٹائی کرو کیسے حضرت کو چوٹ لگ گئی پھر بھی با یزید نے مسکرا کر کہا بچے ہیں مارو مت پیار کرو پیار کرو وہ با یزید بستامی کی کہاری سنو اور میری تقریر ختم ہو جائے حضرت با یزید بستامی کہتے امی جان چاہتا ہوں کہ جنگل چلا جاؤں رب کے دیدار کی تمنہ رب کے دیدار کی تمنہ امی نے کہا جا بیٹے جا چلے گئے بارہ سال کانٹین نیوز جنگل میں اللہ ہو کی صدا لگاتے رہے بارہ سال صدا لگاتے رہے خطیبہ حل سنت موجود ہے میرے بادوں کا بھی خطاب ہوگا صدا لگاتے رہے صدا لگاتے رہے رب کی تجلی کا دیدار نہ ہو سکا تھک ہار کر گھر چلے آ رہے بارہ سال کے بعد بیٹا گھر لوٹ رہا ہے با یزید بستامی گھر لوٹ رہے ہیں رات کا کوئی دو بج رہا ہوگا دھائی بج رہا ہوگا تین بج رہا ہوگا یہی رات کا کچھ حصہ ہوگا تحجد کا وقت امی اٹھی ہے گئی سے ہی بابا فرید پہنچے بستام جنگل چھوڑ کر بارہ سال کے بعد تو سوچا کہ دروازے کو دستک دینا چاہ رہے تھے مگر ہاتھ روک لیا کہا نہیں با یزید امی سو رہی ہوں گی بارہ سال کے بعد لوٹا ہے بیٹا پھر بھی دستک نہیں دے رہا ہے کہ امی سو رہی ہے درواز دیوار پہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد گھر کے نالے سے پانی بہتا ہوا باہر نکلا با یزید سمجھ گئے کہ امی تحجد کی نماز کے لیے اٹھ گئی ہے وضو کر رہی ہے سب بولو سبحان اللہ بس پانچ مٹ میری تقریر اور ہوگی اٹھ گئی ہے امی تحجد کی نماز کے لیے اب یہ اٹھے ہیں دستک دیا ہے آواز نہیں دیا دستک دیا دستک بارہ سال کے بعد لوٹا ہے بیٹا دستک سن کر امی سمجھ گئی ہے ایسی دستک تو میرا بیٹا با یزید ہی دیتا ہے چلی وضو کے بعد دروازہ کھولتی کہتے کون با یزید تو جو عمران بھئی حمد بھئی حضر کون با یزید ہمی تیرا با یزید لوٹا ہے دروازہ کھولتے میں کہتی ہے مولا بس میری تقریر کا آخری جملہ دل سے قبول کیجئے گا دل سے قبول کیجئے گا مولا میرا بیٹا با یزید بارہ سال کے بعد لوٹا ہے مجھ سے اجازت لے کر گیا تھا تیری تلاش میں نکلا تھا مولا میرے بیٹے با یزید کو تیرا دیدار ہوا کے نہیں پورا مجمع بولے پورا مجمع بولے تمہیں تمہاری ماں کی منتا کا واسطہ ہے تمہیں تمہارے باپ کے خون کی گردش کا واسطہ ہے تمہیں علماء اہل سنت سے محبت کی قسم ہے دونوں ہاتھوں کو ہواوں میں لے را کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ نقیب اہل سنت اگر موجود ہوں تو میرے جملوں کو اپنی نقاپت اور اپنی سماعت کے جوہران سے مالا مال کریں مولا عشاء فرمائیے گا حضرت با یزید کی امی کہتی ہے اے مولا میرا بیٹا مجھ سے اجازت لے کر نکلا تھا تاکہ تیرا دیدار ہو جائے مولا میرے بیٹے با یزید کو تیرا دیدار ہوا کے نہیں اور محبت سے اور محبت سے بولو تیرا دیدار ہوا کے نہیں اتنا کہتے ہوئے پھر ماں کواں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے دروازہ کھلتا ہے با یزید ماں کے چہرے کو تاک رہے ہیں بولو بولو پورا مجھ میں بولو ارے پورا مجھ میں بولو اسٹیج کے دیوانے اگر ماں سے محبت کرتے تھے اسٹیج کے اولا ماں بھی بولے پورا مجھ میں بولے ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ماں کے چہرے کی جھوری کو دیکھ رہے ہیں اور ماں دواؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بولتی ہے اے مولا بارہ سال تک میرا بیٹا تیری تلاش میں رہا تیرے دیدار کی طلب میں رہا تیری زیارت کی طلب میں رہا تسبیح پہ تسبیح پڑھتا رہا تقدیش پہ تقدیش کہتا رہا تحمید کے ترانے گاتا رہا اے میرے رب میرے بیٹے با یزید کو تیرا دیدار ہوا کے نہیں ہوا اور اگر نہیں ہوا اور اگر نہیں ہوا تو ایک ماں کی بول 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 بھائی بولو نا ایک پوری ماں کی دواؤں سن لے بارہ سال کی بچھری ہوئی ممتہ بارہ سال کی بچھری ہوئی ممتہ کی دواؤں سن لے مولا با یزید کو اپنا دیدار کرا دے ابھی وہ گھری نہیں آئی میں دیکھوں گا کہ ناکیب اپنی لقابت کا فن کہاں پیش کرتا ہے میں دیکھوں گا شاعر اپنی وجدے کا نظرانہ کہاں دیتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ حضور پیر صاحب کی بلا اپنی مشیخن کی چاتر کہاں پھیلاتے ہیں پورا مجمعہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اور جی لگا کر بولو یا حبیب اللہ حضرت با یزید کی امی کہتی ہے مولا اگر دیتار نہ ہو سکا تو ماں بچھڑی ہوئی بارہ سال کی ممتہ کی دعا سلے ادھر حضرت با یزید دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ایسے نہیں اپنی ماں کو تصور ملو دیکھتے رہو دھریوں کو دیکھتے رہو ماں کے چہرے کا رنگ دیکھتے رہو ماں کے لبوں کا تبسم دیکھتے رہو ماں کی ممتہ کی آدھا دیکھتے رہو حضرت با یزید دیکھتے رہے دیکھتے رہے ماں کی سورت ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے مولا اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ایک ممتہ کی دعا سلے دعا کے بعد ہاتھ بھیلاتے ہوئے سمیرتی ہے تو با یزید کہتے ہیں جس کو چنگلوں میں ڈھوندا ہاہ ہاہ ہائے 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 محبسے جس کو چنگلوں میں ڈھوندا سجدوں میں تلاش کرتا رہا تسبیر میں تلاش کرتا رہا اللہو اللہو میں ڈھونڈتا رہا لا الہ الا ہوں میں تلاش کرتا رہا جنگلوں میں تلاش کرتا رہا نسلوں میں تلاش کرتا رہا روکو میں ڈھونڈتا رہا تقبیرِ دہریمہ میں ڈھونڈتا رہا سبحانہ ربی اللہ میں ڈھونڈتا رہا سبحانہ ربی اللہ عظیم میں ڈھونڈتا رہا نہیں ملا ارے جسے ہم نے بایا پال میں ڈھونڈا وہ دماغ کے چہرے میں دیکھ گیا ہے وہ دماغ کے چہرے میں حصمتِ والدین کونفرنس مسلکِ عالی حضرت فیسانِ اولیاءِ اکرام حضرتِ اللہمہ نومان اختر فائق الجمالی نارے تکبیر نارے رسالت اے اندھیرِ دیر اے اندھیرِ دیر مہ دیرہ کالا ہو گیا مہ میری پردے سے کال لکھ لی اچھا اچھا موسیقا 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 موسیقا